اسلام علیکم ایپ برو باندس اس پلال فام ویڈیو والی سرکار اور آج کے اس ویڈیو کے اندر جو پروڈکٹ میں آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ ایک بہت یونیک قسم کی پروڈکٹ ہے میرے پاس اس ٹائم اس کا یہ باکس موجود ہے اور اگر آپ اس باکس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو ایک LED پروجیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ وائرز ہیں اور اس کا ایک ریموٹ ہے اب یہ LED پروجیکٹر آخر ہے کیا اکثر اوقات آپ کو ایسی سچویشن بن جاتی ہے جہاں پر آپ ایک ٹی وی کے اوپر کوئی بھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ٹی وی کو کیریئر آنڈ نہیں کر سکتے اور یہ جو پروجیکٹر ہے یہ اسی چیز کا جواب ہے بسکلی یہ صرف پروجیکٹر نہیں ہے بلکہ ایک ملٹی میڈیا ہب ہے اور یہ کیا کیا کرتی ہے وہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے تو میں آہستہ آہستہ کر کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بھی چیز آپ کو بتاؤں میں دو چیزیں کلیئر کر دوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یار اگر آپ نے اینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو نوٹفیکیشنز کون کر لو ورنہ میری ویڈیو آپ کو ریسیب نہیں ہوگی نوٹفیکیشنز کے بغیر یوٹیوب پہ آج کل کوئی کام نہیں ہو رہا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ غور کر رہے ہوں گے کہ اس طرح کی یونیک پروڈک کی جو ویڈیوز ہیں وہ تھوڑی کم ہو گئی ہیں اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ یار اس طرح کی پروڈک کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے اب آتے ہیں اس LED پروڈیکٹر کی طرف یہ دیکھنے میں کافی چھوٹی سی ڈیوائس ہے اور اس کا اگر آپ سائز دیکھیں تو یہ ایک پورٹیبل جو پاور بینک ہوتا ہے اس کے سائز میں آتا ہے اوپر وڑی سائٹ پر آپ کو ایک لینس دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ بٹنز آویلیبل ہیں سائٹ پر آپ کو کچھ پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں بیک پر بھی کچھ پورٹ آویلیبل ہیں اور بیسیکلی یہ جو LED پروڈیکٹر ہے یہ ساٹھ انچ کی سکرین آپ کی کسی بھی دیوار کے اوپر بڑی ہی آسانی سے پروڈیکٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ اگر اس کے ساتھ پلگ ان کریں گے تو یہ آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دے گا سپیکر اس کے اندر بلٹن ہے تو اگر آپ اس کو اپنے بیگ میں کیری اراؤنڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی سپیشل سپیکر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اسے ہی اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور آپ کے بیگ کے اندر ایک ساٹھ انچ کا جو ٹی وی ہے وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہوگا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو جو چارجر ملتا ہے وہ کافی اچھی برائٹنس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور جب آپ اس کو چارجر کی طرح لگائیں گے تو یہ کافی اچھا ریزرٹ بھی دیتا ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے پوزیشن پر ہیں جہاں پر آپ کے پاس چارجر اویلیبل نہیں ہے یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ ڈائریکلی پلگ ان نہیں کر سکتے تو اس کے بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ایک پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ مایکرو یویس بی کی پورٹ ہے اور یہ وہی پورٹ ہے جو آپ کے موبائل فونز کے اوپر ہوتی ہے اور اس پورٹ کے تھو آپ اسے کسی موبائل فون کے چارجر کے تھو بھی چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بیک کے اندر کوئی پاور بینک پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو پاور بینک کے تھو بھی چلا سکتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کسی بقائرہ توپر الیکٹرسٹی کے سورس کی بھی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ آخر آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کیا یہ جو پروجیکٹر ہے اس کے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ پورٹس مل جاتی ہیں جو کہ آپ کے ملٹی میڈیا کو ڈیسائٹ کریں گی آپ اس کے اندر ڈائریکلی کوئی یویس بی پلگ ان کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی مووی کوئی بھی سانگز یا کوئی بھی چیز اس طرح کی آپ اس پر پلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر مایکرو ایس ڈی کارڈ کی سلوٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ اس کے اندر میمری کارڈ کے ثرو بھی کوئی بھی میڈیا لوڈ کر سکتے ہیں وہ بے شک فلم ہو وہ گانے ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی ایسا میڈیا ہو سکتا ہے جو کہ آپ اس پروجیکٹر کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک ڈی ایم آئی کی پورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ اس کو کسی کمپیوٹر کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو موبائل فون کے ساتھ ڈیریکلی کنیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈی ایم آئی پورٹ کے ثرو کر سکتے ہیں اور یہ پھر ایک مونیٹر کی طرح کام کرے گا تو یہ ایک ٹی وی بھی ہے ایک مونیٹر بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو سپیکرز ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک مکمل طور پر ہب کے طور پر کام کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے نیچے والی سائٹ پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک ٹرائپوڈ ماؤنٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کوئی بھی سستا سا ٹرائپوڈ مارکیٹ سے خرید کر لا سکتے ہیں اور آپ پھر اس کو ٹرائپوڈ سٹینڈ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کو کوئی سپیشل ایسیسری نہیں خریدنی پڑے گی جو نارمل کیمرہ کا ماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہی اس کے اندر لگ جاتا ہے اور یہ سٹینڈ کے اوپر بھی لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی حد تک اسی طرح کا ریموٹ کنٹرول ہے جس طرح آپ کو کسی انڈروائیڈ ٹی وی باکس کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ بٹنز اس کے اوپر اویلیبل ہیں تو آپ ویڈیو وغیرہ کو شفٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں اس کی جو نیٹیو ریزولوشن ہے جس کے اوپر یہ آپ کو ریزولٹ پروائیڈ کرے گا وہ فل ایج ڈی ریزولوشن ہے تو یہاں پر آپ کو جو ریزولوشن کی قوالٹی ہے وہ بھی کافی اچھی مل رہی ہے اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے ساتھ چارجر کو یوز کریں گے تو آپ کو جو برائٹنس ہے وہ فل دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو جو ریزولٹ ہے وہ میکسیم آ رہا ہوگا لیکن اگر آپ اس کو پاور بینک کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کی جو برائٹنس ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ نارملی جو پاور بینکس ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ کرنٹک اٹھا نہیں دے سکتے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس کو پاور بینک پر یوز کریں گے تو آپ کو کالیٹی کے اندر تھوڑی کمی نظر آئے گی لیکن پھر بھی یہ جو اوورال کالیٹی آپ کو پروائیڈ کرے گا وہ اتنی ضرور ہوگی کہ آپ کوئی بھی مووی بڑی ایرام سے دیکھ سکیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو سپیکر کی آؤٹپوٹ وغیرہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ کوئی ایکسٹرنل سپیکر اس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں آپ کے پاس اوپشن اویلیبل ہے کوئی ہیڈ فون وغیرہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پورٹ بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ اس کے پسند آنے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کے سائز کی بات کرتے ہیں تو یار یہ ہاتھ کے اندر پورا آ رہا ہے اور یہ آپ کو جو ڈسپلی پروائیڈ کرے گا وہ ساٹھ ہنچ کا ڈسپلی ہونے والا ہے تو اگر آپ کوئی پول پارٹی پہ جا رہے ہیں یا آپ کوئی بھی ایسی چیز لے کر ساتھ پھرنا چاہتے ہیں جو کہ پورٹیبل ہو اور آپ کو بڑی سکرین پروائیڈ کرے تو اس سے اچھی ڈیوائس ابھی تک مارکیٹ کے اندر میں نے نہیں دیکھی اس کے دو موڈلز آتے ہیں ایک بیٹری والا ہے اور دوسرا ہے بیٹری کے بغیر یہ جو اسٹم میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ بیٹری کے بغیر والا موڈل ہے اور یہ موڈل میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کیونکہ جو بیٹری کے ساتھ آ رہا ہے اس کی پرائیڈ بہت زیادہ ہے اس کی پرائیڈ اگر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو آپ کو یہ تقریباً آٹھ ہزار کی نیند میں کئی پر ملتا ہے سامان ڈاٹ پی کے پر میں نے یہ I think 7800 کا لگایا ہے تو مجھے کنفرم نہیں ہے میں یہاں پر پرائیس exactly mention کر دوں گا اس کے علاوہ دراز پر بھی available ہے اور بھی دوسری ویب سیٹس کے اوپر یہ آپ کو بڑی ہی آسانی سے دیکھنے کو مل جائے گا میں جتنی بھی ویب سیٹس ہوں گی ان کے لنکس یہاں پر ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو بڑی ہی آسانی سے purchase کر سکیں اب I hope آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ٹیڑے میڑے پروڈکٹس کی ویڈیوز میں اور لے کر آؤں تو آپ لوگ مجھے comment section کے اندر بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی suggestions ہیں کوئی drive وغیرہ ہے تو آپ لوگ وہ بھی مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں چینل کو subscribe نہیں کیا تو کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہے this is Bilal signing off اللہ حافظ